بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نماز پانچ وقت اور اخلاص چوبیس گھنٹے فرض ہے یعنی نماز پڑھنے کے بعد اخلاص کے ساتھ سب کے ساتھ پیش آؤ یعنی اچھا برتاؤں کرو سب کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آیا کرو جس نے سبح میں شکر ادا کیا اس نے دکھ میں رب کو بہت خریب پایا پیشک یعنی مصیبت ہو یا خوشی ہو گم ہو یا پریشانی یا خوشی ہو ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا بندہ اللہ تعالیٰ کے اتنے خریب ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہر پریشانی مصیبت گم کو دور کر دیتا ہے بے شک سبحان اللہ خدا سے موت نہیں خدا کا خوف مانگو دل دھڑکے خدا کی یاد میں بس یہی دعا مانگو بے شک سبحان اللہ یعنی اللہ تعالیٰ سے موت کی تمنا کب کس حالت میں کرنا چاہیے یعنی جب ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہو اور ہمارے دھڑکنیں اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہو اس وقت موت کی طلب کرنا چاہیے بغیر اس کے موت کی طلب کرنا بیکار ہے اے میرے مالک اس دین کی ذلت سے بچا جب تو پکارے وَمْتَعْزِلْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ یعنی اللہ تعالیٰ کل قیامت کے روز نیک بندوں سے برے بندوں کو الگ فرمائے گا یعنی اے مجرموں الگ ہو جاؤ تو اس لئے اللہ تعالیٰ سے مافی تلافی توبہ استغفار کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بندوں میں شامل فرمائے تاکہ ہم اچھے بنے ناکہ مجرموں کے پھٹھے میں کھڑے رہے خدا کو منا رہے ہیں لوگ خلقِ خدا کا دل دکھا کر یعنی اللہ تعالیٰ کو منانے جا رہے ہیں یعنی ایک انسان دوسرے انسان کو تکلیف دے کر جب اللہ تعالیٰ کو منائے گا تو اللہ تعالیٰ کہاں مانے گا جب تک کوئی انسان نہیں مانے گا تب تک اللہ تعالیٰ بھی نہیں مانے گا اس لئے خلقِ خدا کا بھی عزت کیا کرو اے آتیش دوزق نہ دیکھ اتنے گزت سے مجھ کو وہ بڑا رحیم ہے جس کا گناہگار ہوں میں بے شک اللہ تعالیٰ بہت بڑا رحیم ہے اس لئے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ رحمت کی طلب کریں رحمت کی طلب تبھی مل سکتے جب اللہ تعالیٰ کے احکام کو ہم بجا لائیں گے جب اس کے احکام پر ہم عمل پہرہ ہو جائیں گے یعنی اس کے پتاویے راستے پر ہو جائیں گے چلیں گے تو کامیاب ہوں گے وقت بنانے والے کی سات وقت گزارو یعنی وقت بنانے والے کے سات وقت گزارو وقت کبھی برباد نہیں ہوگا یعنی جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم رہیں گے تو وقت اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے تو اس کے ساتھ رہیں گے تو وقت ہمارا خراب نہیں ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اس کے فکر میں رہیں گے تو اگر انسان کو تقبور کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھ کر بیٹھا کرے میجک جو انسان تقبور سے باز آئے اور تقبور کی جو سزا ہے جس انسان کو پتا چلے تو وہ کبھی بھی تقبور والوں کے ساتھ نہیں رہے گا یعنی فقیروں کے ساتھ غریبوں کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آئے گا اور زمین پر بیٹھ کر بیٹھنا اٹھنا اس کا ہوگا یعنی غریبوں کے ساتھ اس کا چلنا پھرنا اٹھنا ہوگا اس لئے کہا جاتا ہے غریبوں سے مسکینوں سے محبت کیا کریں تا کہ ہمیں بھی پتا چلے کہ تقبر کرنے والا کیسا کیا ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ غریبوں سے مسکینوں سے محبت کریں امیروں سے بھی کریں لیکن تقبر اپنے اندر نہ پیدا ہونے دیں گھمنڈی اپنے اندر پیدا نہ ہونے دیں جو انسان تقبر میں آ گیا وہ شیطان سے بھی بڑھ کر ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ اپنے آپ میں آجزی انسکاری پیدا کریں اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارہ کریں تاکہ رب کو پسند آئے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اچھے عامال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک ہدایت عطا فرمائے آمین سمام مزید اچھی ویڈیو کیلئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبکر کریں